بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو دا پورڈ شیف نادیا تو آج ہم یہاں پر بنانے لگے ہیں بہت ہی وزیدار قسم کا پیونی پراتھا جو کہ بلکل پیونی کی طرح ہوگا پیونی کی طرح لیئرنگز ہوں گی اور اس قدر کرسپی ہوگا کہ آپ جیسے پیونی دودھ میں ڈال کے کھاتے ہیں اس کو اسی طرح اس کو بھی کھا سکتے ہیں تو چلے اس کے لئے ریشپری سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بھی میں نے لیے 3 کپ میدہ دو کپ میں نے ڈال دیا ہے یہ 3 کپ ہے 3 کپ ہم نے اس کے لئے لیے میدہ 1 فورت کپ ہم نے لیے سوجی 1.5 ٹیسپون نمک 1.5 ٹیسپون شگر 2 ٹیسپون گی 2.5 ٹیسپون نمک اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اب اسے ہم پانی کے ساتھ آٹے کو اچھے سے گھونیں گے تھوڑا تھوڑا پرکس میں پانی ڈالیں گا اور اس کو گھونیں گے kept پانی ڈالیں گے برکöl آٹے کی طرح ہم اسے گھونیں گے جتنا آپ آٹہ گھونٹے ہیں اس کو پڑھ رکھنا ہے تو یہاں ہم نے پھینی پڑھ کے لئے آٹہ گھون لیا یہ کہ اتنا سوفٹ آٹہ ہے اس کو گھونکے اب اس کے پر میں ہلکا سا گھی لگوں گی اس کے پر کرسٹ نہ آے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ایکٹی ہو جائے اس کے تھوڑا سوفٹ اور ہو جائے تاکہ ہمیں پراتھا بنانے میں آسانی ہو تو یہاں اس کے پر میں ہلکا سا لگانے لگنی ہوں گی آپ چاہے تو وائل بھی لگا سکتے ہیں اور اسے کیچن ٹاول کے ساتھ میں کبر کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گا تو یہاں ہم نے پیونی پراتھا کے لیے جو آٹھا گھندا تھا وہ ہم نے بیس منٹ کے لیے کبر کر کے رکھ دیا تھا اب ہم اسے نکال کے اس کے پیڑے بنائیں گے تو یہاں اسے میں اس میں سے نکال کے اپنے سرفیکس پر ڈال کے اس کو اچھے سے رو لپ کروں گے اور اس کے بعد اس کو کٹ کر کے اس کے یہاں پر میں بناوں گی دو ادت ہم اس کے اس طرح سے پیڑے بنا لیں گے اب اس کو ہم اچھے سے آٹھا سپرنکل کریں گے میتا اور اس کو رولر سے اچھے سے رول کریں گے ایک بگ سٹائل کی بڑے سٹائل کی اس کی ہم روٹی بنائیں گے اب اس کے اوپر ہم یہ دیکھیں میں نے اتنی بڑی روٹی بنا لیا ہے جتنی بڑی روٹی ہوگی اتنی اچھے لیرز آئیں گے اتنے زیادہ یہ کرسپی اور لچھے دار بنے گی ہماری پھونی پراتھا تو یہاں ہم اسے برش کی مدد سے اچھے سے گی لگا لیں گے میں یہاں اس پر گی لگا رہی ہوں آپ چاہے تو اوائل بھی لگا سکتے ہیں تو اچھے سے اسے آپ گی لگائیے گا تو اب ہم اس کے اوپر کریں گے میدہ سپرنکل اس کو سپرنکل کرنے سے لیرز پکائیں گے تو کھلے گی اب ہم یہاں پر تو یہ دیکھیں اب میں پیزا کٹر کی مدد سے اسے کٹ کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے پیزا کٹر کی مدد سے اسے سارا کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو فولڈ کروں گی تو ہم ادھر سے اس کو سٹارٹ کریں گے فولڈ کرنا تو یہ دیکھیں ہم اس کو فولڈ کرنا سٹارٹ کرنے لگے فولڈ کر رہے ہیں ہم اس کو سارے اپنی لیرز کو سب کمبائن کر کے کٹھا کر کے اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ساری فولڈ ہو گئی ہے اب ہم اسے اب ہم اسے اس طرح سے پکڑ کے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اس کا پیڑا بنائیں گے اس طرح سے فولڈ کر کے اب ہاتھ سے باہی نکال کے تو ہم اس کا اس طرح سے پیڑا بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ ہمارا فیونی کا پیڑا ریڈی ہو جائے گا اب ہم اسے گی لگا کر ہاتھ کی مدد سے بڑھا کریں گے جتنے بڑے سائز کا ہمیں کرنا ہے ہم اتنے سائز کا اس کو بڑھا کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنے سائز کا کر لیا ہے اب میں اس کو تبے پہ ڈالوں گی گرم میں نے توا کر لیا ہے چلے تو ہم اسے تبے پہ ڈالتے ہیں اب ہم اسے تبے پہ ڈالیں گے اور اس کو میڈیم پہ کوپ کریں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے دیکھیں ہم نے اس کی ایک سائیڈ شیج کر دی ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے گی آپ چاہیں تو کوئل بھی لگا سکتے ہیں یہاں میں اس کے اوپر لگاؤں گی گی اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اسی طرح گی لگائیں گے ایک طرف سے دیکھیں کتنا اچھا گولڈن ہو گیا ہے ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دی اب ہم اسی طرح دوسری سائیڈ سے گولڈن کریں گے اور دیکھیں اس کے اوپر کتنی اچھی لیرز آئی ہیں بہت ہی یونیک ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مورننگ میں بریک فاس میں ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے آئے گا کھانے کا سب کو آج ہم نے یہاں پہ بنایا بہت ہی مزے دار قسم کا پھیونی پراتھا دیکھیں اس کے کتنے کتنے اس کے اچھے اوپن ہو رہے ہیں بلکل پھونی کی طرح تو آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگے گی آپ اسی طرح سے بنائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں سرسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کی ملیں تو دیکھیں کس قدر اس کی لیرز اوپن ہو رہی ہیں کس قدر یمی پراتھا ہوا ریڈی ہوا ہے تو ملتے ہیں نیو ویڈیوز کے ساتھ نیو ریسپیس کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی